جی دوستو ویلکم بیک تو آج کی ویڈیو ہم دوستو سونے کے اپر بات کی جائے گی کہ گولڈ کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور گولڈ کو جس طرح سے استعمال کرنا چیئے اور گولڈ کی تاریخ کیا کہتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اسی ٹوپک پر بات کریں گے دوستو آج کل سونے کی قیمت دنیا بھر میں ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے پاکستان میں سونا مسلسل مہنگا ہو رہا ہے عام آدمی کے لیے اس کا حصول ممکن نہیں رہا سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا جائزہ بھی انتہائی دلچسپ دوستو چودویں صدی کی پہلی دہائی میں برس گیر میں سونے کا بھاؤ دس روپے طولہ تھا یہ اللہ او دین کھل جی کا دور ہے انیسویں صدی کے وسط تک سونے کا بھاؤ ساٹھ روپے طولہ رہا انیسو ستر میں ایک سو پچیس روپے طولہ اور پھر اس کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا دوستو پچھلی صدی کے آخری برسوں میں سونے کی قیمت ایک بار پھر گئی لیکن موجودہ صدی کے آغاز ہی سے سونے کی قیمت میں دوستو بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا اور اب اس کا ریر تمام حدے چھلان گیا ہے ان دنوں عالمی صورتحال کی وجہ سے لوگ سونے کو محفوظ سرمایہ شمار کر رہے ہیں امریکہ سونے کے محفوظ زخائر میں اضافہ کر رہا ہے یہ اضافہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر مستقبل میں ڈالر کی بجائے شرعت بادلہ سونہ تیہ پائے جائے تو امریکہ کے پاس وفر دوستو اس کے ذخائر موجود ہوں گے دو سال پہلے قول الحمپور میں اوائیسی کے سربرائی جلاس سے ملائیشہ کے سابق صدر مہتیر محمد نے ستارتی خطاب کے دوران بڑے پرزور انداز میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ اگر اسلامی دنیا مستقبل میں اپنے اقتدار اللہ کو تحفظ اور امریکی اثرات کو ختم کرنے کی خواہش مند ہے تو تمام اسلامی ممالک کو دنیا پر سے تجارت کرتے ہوئے ڈالر کی بجائے سونے کو شرعت بادلہ بنانا ہوگا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی اقتصادی پالیسی کے ماہرین مہتیر محمد کی اس بات سے لیڈ لیتے ہوئے پیش بندی شروع کی تا کہ شرعت بادلہ کی تبدیلی کی صورت میں بھی عالمی سیاست اور معیشت پر امریکہ دوستوحاوی رہ سکے سونے کے تجربے سے حیران کن خصوصیات سامنے آئی ہیں اسے دنیا کی بھاری ترین دھات شمار کیا جاتا ہے اس سے کرنٹ بڑی تیزی سے گزرتی ہے یہی وجہ ہے کہ سونے کو الیکٹرونک کے ساز و سمان کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹر ٹیلی فون اور سیلولر فون کے آلات اور بجلی کے بلبوں میں بھی سونے کی بارکتار کو استعمال میں لائے جاتا ہے سونے کو خلائی جہازوں اور مسلمی سیاروں کے بیرونی خول میں سورج کی تابقاری اثرات سے محفوظ کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک تحقیق بتاتی ہے کہ ایک اون سونے کو پھیلا کر پچاس میل لمبی تار بنائی جا سکتی ہے سونے کی باریک تیہوں کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ سونے کی ایک سو باریک تیہوں کو اگر اوپر تلے رکھا جائے تو اخبار کے ایک صفحے جتنی مٹائی حاصل ہوگی دوستو وستی ایشیا کی ریاستوں میں دنیا کے سب سے زیادہ سونے کے زخائر موجود ہیں خاص طور پر کرگستان اور عزبستان کا شمار سونہ پیدا کرنے والے دنیا کے بڑے ملکوں میں ہوتا ہے روس اپنی کانوں سے سلانہ تین سو ٹن سونہ حاصل کرتا ہے روس کے علاقے سائی بیریاں میں بھی اب تک سونے کے دوستو وسیع زخائر دریافت ہوئے ہیں سونے کے اگر میار کو ماپنے کی بات کی جائے دیتا ہے 22 کیرٹ سونے کو ایک کان میں 0.67 فیصد اور 18 کیرٹ سونے کو 75 فیصد اصری شمار کیا جاتا ہے 14 کیرٹ میں 58.3 فیصد سونہ ہوتا ہے یورپی مالک کے زیورات میں عمومی طور پر 14 سے 18 کیرٹ کا سونہ استعمال کیا جاتا ہے امریکہ میں 10 سے 14 کیرٹ جبکہ پاکستان بھارت میں روایتی طور پر 22 کیرٹ کے سونے سے زیورات تیار کیا جاتے ہیں دوستو قابل ایک گور بات یہ ہے کہ ہم باعث کیرٹ کے پیش قیمت سونے کے زیورات آخر کیوں استعمال کرتے ہیں اس قدر قیمتی سونے کو خریدنے پر کثیر سرمایہ کیوں خرج کیا جاتا ہے اور چند دن استعمال کے بعد اسے محفوظ رکھنے کے لیے اتنے جتن کرنے اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں دوستو سونے کے زیورات بنانے کے عمل میں بھی سونے کی ایک مقدار سنار کی بھٹی کی نظر ہو جاتی ہے جس سے عظیم قومی سرمایہ کا نقصان بھی ہوتا ہے اگر یہی سونہ حکومت کے پاس محفوظ رہے تو قومی خزان اور معیشیت استقام پذیر ہوگی دوستو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم باعث کیرٹ سونے کے زیورات بنانے کی بجائے لیمٹیشن زیورات کے زرواج عام کریں سونے کے قیمتی زیورات چند دن پہنے کے بعد ہم انہیں بینکوں کے لاکرز میں محفوظ کر دیتے ہیں یا گھروں میں خفیہ جگہ پر رکھ کر مسلسل زیلی دباؤ میں رہتے ہیں دوستو اس طرح ہماری معاشرت میں ہر گھر ایک کسی رقم سونے کے زیورات کی شکل میں سرمایہ کو کیپٹل کو مجمند کر رہی ہے اگر یہی جو سرمایہ ہے قومی ترقی کے کاموں میں لگایا جاتا تو ملکی معیشی زیادہ مسترک ہو سکتی ہے سونے کے زیورات سے متعلق جو ہماری سائیکیہ اور سماجی رویہ میں تبدیلی ضروری ہے دوستو اس عمل کو آگے بڑھانے میں پارلیمنٹ عدلیہ اور میڈیا انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سونے کی تاریخ سے لے کے آج تک کی قیمتوں کے بارے میں ذکر کیا اور میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دیفرنٹ ممالکس کے بارے میں بتایا کہ جو کتنے کیرٹ کا سونہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے اپوزٹ پاکستان اور انڈیا کے لوگ کتنے کیرٹ کا سونہ استعمال کر رہے ہیں تو دوستو ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں